بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورنٹس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ طلبہ نے چالیس بڑے شہروں میں احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور بھوکھر طالبی کی تھی اس وجہ سے کہ ان کے کچھ مطالبات تھے جس میں کہا گیا تھا کہ ان کی تمام فیس جو ہے وہ ماف کی جائے ان کے ایکسیمز جو ہے وہ آن لائن نہ لیے جائیں اور اسی طرح کہ ان کے دیگر مطالبات تھے لیکن دیئر سٹورنٹس ایک خوشخبری بھی آپ کو یہ سناتے چلے کہ ایچی سی نے ان سٹورنٹس کا احتجاج جو ہے ریکارڈ ہوتے ہوئے سنا ہے بقاعدہ طور پر دکھایا گیا ہے میڈیا پر لیکن ابھی بھی طلبہ اور طالبات کی کچھ شکایات تھی کہ یہ برپور طریقے سے میڈیا پر نہیں دکھایا گیا تو ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی میڈیا کیونکہ یہ پاکستان کی جو تھی ریپیوٹ کا سوال تھا تو دیئر سٹورنٹس کچھ مطالبات ہیں جو ایچی سی نے قبول کر لیے ہیں منظور ہو چکی ہیں تو طلبہ اور طالبات میں اپنا احتجاج ختم کرتے ہوئے خوشی کی لہت دور پڑی ہے کہ اب وہ کامیابی سے اگلا قدم اٹھا سکیں گے تو چلے چل کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مطالبات ہیں جو منظور کر لیے گئے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے نیوز پوائنٹ ایس ٹی کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پر کلک کرنا اور اپنے نیو نیوز کے لیے سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ تو ڈیئر سٹوڈنٹ سب سے پہلے جو ایچی سی کے چیرمن نے کہا ہے کہ تمام ہوسٹلز کی فیس اور جو سمیسٹر فرسٹیر کے یعنی کہ جو نیو سمیسٹر فرسٹ سمیسٹر میں تھے ان کی جو فیس ہے وہ ماف کر دی گئی ہے یا پھر وہ نیکس سمیسٹر میں کنورٹ کر دی جائے گی تو ڈیئر سٹوڈنٹس جو ہوسٹل میں رہتے تھے نیو سٹوڈنٹس آئے تھے ان کا جو ہوسٹل کا کرایا ہے وہ ماف کر دیا گیا ہے اور اسی طرح جو ان کے سمیسٹر کے ایکزیم فیس لی جاتی تھی وہ ماف کر دی گئی ہے فرس سمیسٹر میں اور ان کو یا تو وہ سیکنڈ سمیسٹر میں لے لیں گے یا پھر اس طرح وہ اس کو ماف کر دیں گے پروپر طور پر اسی طرح جو دوسری ہے آپ کے لئے گوڈ نیوز وہ یہ ہے کہ ایچی سی کے چیئرمن صاحب نے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ تمام سٹوڈنٹس کو ایک لاکھ تک کا لون دیں تاکہ وہ اپنی پروبلمز جو ہیں وہ سالف کر سکیں اور اس طرح ان کو بقاعدہ طور پر اپنے تلیمی اخراجات اٹھانے کی جو ہے وہ صلاحیت حاصل ہو سکے ڈیئر سٹوڈنٹ تیسرا یہ ہے پوائنٹ آف یو جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آن لائن کلاسز کے سلسلے میں اور ایکزیمز کے سلسلے میں اب دوبارہ سے سروی ہونے جا رہا ہے جس میں بتایا جائے گا کہ کیا سٹوڈنٹس آن لائن کلاسز لینے کے لئے تیار ہیں اور یا پھر وہ ایکزیمز دینے کے لئے تیار ہیں یعنی کہ امزید دس دن ایچی سی نے سروی کے لئے مانگ لئے ہیں تاکہ وہ طلبہ اور طالبات کا پوائنٹ آف یو لے سکیں اور مصطابق جتنی بھی ان کی پرسنٹیج آتی ہے وہ وہی فیصلہ کریں گے تو اس طرح جو ہے ایچی سی کے چیرمن صاحب نے ایک بار پھر طلبہ سے تھوڑی سی محلت لے لی ہے جس میں وہ بقاعدہ طور پر سروی کر کے بتائیں گے کہ کس طرح ان سے ایکزیمز لیے جائیں گے اور کیا انٹرنیٹ کی سہولت پورے پاکستان میں مجود ہے تو وہ آن لائن کلاسز دے سکیں گے یا نہیں تو اس طرح اگر تو آپ سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ہماری آن لائن کلاسز نہ ہو اور آپ کے پاس فسیلیٹیز نہیں ہیں تو آپ اس سروے کو نو میں لے کے جا سکتے ہیں مطلب کہ نہیں کر سکتے ہیں تاکہ آپ دوسروں کے سپورٹر بھی بن سکیں جو دور دراز کے علاقے میں رہنے والے طلبہ اور طالبات ہیں وہ بھی اسی طرح اب جو چوتھا مطالبہ جو کیا گیا تھا وہ تھا یونیورسٹیز کو اوپن کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کو اوپن کیا جائے ایس اوپیس کے تحت پر یہ کونسی یونیورسٹیز ہیں یہ فارٹا کی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر سٹورنٹس کو ایس اوپیس کا خیال رکھتی ہوئے تمام امتحانات ان سے لے لیے جائیں تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو سکے تو ڈیر سٹورنٹس ایک بار پھر جو آپ کے مطالبہ تھے وہ کافی حد تک منظور ہو چکے ہیں اور ایچی سی نے دس دن کا ٹائم آپ سے مانگ لیا ہے تو امید کرتے ہیں ڈیر سٹورنٹس آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی نیوز موائنٹ ایچ ٹی کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ